شیئرن پاکستان پیپلز پارٹی جناب گلاور بھٹو زرداری صاحب جناب افسر قلی زرداری صاحب کورکی احمد حنید فریال کالپک شاہبہ یہاں سکیٹ کا بیٹھے ہوئے دیویٹل پرینڈنٹ ایداز خان یکرانی صاحب سکیٹ کلارتانہ کے پرینڈر بھٹو زرداری صاحب سکیٹ کلارتانہ کے پرینڈر خیر محمد صاحب کمبر سکرداد پورٹ کے پرینڈر جناب کبر دیو پانک صاحب اسٹیٹ کے پیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے کے کینڈیڈیٹس اور ایل پی ایس کے کینڈیڈیٹس تو جیکہ پاٹ سے شکار پھر سے کمبر سے لارکانہ سے لارکانہ ڈیویٹل سے آئے ہوئے یہ ایم اید والان پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیٹ پر موسیٰ گودہ دار صاحبہ اور لارکانہ کے اس گراؤن میں کٹھے ہوڑے والے یہ بین علیب بھٹو صاحبہ کے جالے یہ پھر 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 کانی بھٹو صاحب کے مطمارے یہ بلاوان صاحب کے ساتھی اسلام علیکم نارے روکو نارے بینلی نارے ریتر نارے سٹیڈیوم میں کھڑے ہیں ہم سٹیڈیوم میں کھڑے ہیں تو مجھے یاد آ رہی ہے وہ 23 دسمبر جب یہاں میری بہن بینلی بھٹو ساوہ نے جنسہ کیا تھا اور آپ پر ہم سب سے واجہ لیا تھا کہ مجھے ساو فیسٹ ووٹ چاہیے اور آج یہ سارے لوگ جو اس پرے میں سکیڈیوم میں بیٹھے ہیں باہر ریل ویل لائن میں بیٹھے ہیں روڈوں میں کھڑے ہیں یہ سب کس وائلے کا جواب دنے آئے ہیں کہ ہاں ہمیں وہ واجہ لیا ہے ہم آپ کو ساو فیسٹ ووٹ دلوار کے رہیں گے اور اس ووٹوں سے ان کی امید بھرائی ہے کہ آج یہ جان سے جمبرہ بن ساتھ کو وزیر آدم پاکستان بنا سکے ہم بینلی بھٹو ایک ورد کو اسلامی دنیا میں وزیر آدم بنا سکتے ہیں جو کہ ہم پاکستان کے ایک نوجمان کو بھی وزیر آدم بنانے کی تاکت رکھتے ہیں یہ تاکت تم ہو یہ تاکت کا سکتشمہ آپ ہو جو بھٹا صاحب نے کہا تھا اور تیٹ پنس ساتھ سے بھی کچھ پاکستان چند رہی ہے یہاں چند رہی ہے تمہارا ساتھ دینے کے لیے وہ تیرا بھٹا تھا میرا بھٹا تھا جس نے پارسی قبول کی لیکن گھنے نہیں دیکھے وہ بیگلی تھی جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ کے لیے اور میرے لیے آئی یہاں کہ پاکستان کے لوگوں کو آزاد کراؤں ایسے اندلاب سے جو میرا نظام بھٹا ہی نہیں پاکستان کا نظام بھٹا ہی نہیں آج وہ ہی بلاول بھٹا صاحب پاکستان کو وہ طاقت دلانا جاتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی حکومت خود رکھائیں کر سکیں کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سہارا چاہیے تو آپ پر چاہیے ہمیں وارٹ چاہیے تو آپ کا وارٹ چاہیے ہمیں ساتھ چاہیے تو آپ کا ساتھ چاہیے ہم وہ نہیں ہے ہم وہ نہیں ہے جو وقت پڑے تو ملت سے بان جائیں کبھی دس سال چلے جائیں کبھی چار ساتھ چلے جائیں ہم وہ نہیں ہے جو مگر بچ ساتھ کے دھوڑے ہوئے ہوں تو میرا پلاول تھا وہاں اور نہیں تھے لو ہم جو موان کا ساتھ دیتے ہیں ساتھ بنے تجھے تکہ دھر ملے تکہ دھر تو کیا تجھے مائکہ نہ ہمتی ملے کہ کوئی تجھے اُس جن سے نکاح نہ سکے ہم نے گھریبوں کا خیال لکھا ہے ہم نے بینجرین کا سپورٹ پردام دے کر انہاں ہر گھریب گھر کی اممہ مدد کی ہے کہ وہ اپنا چلا چلا سکے ہم سوتے ہیں تو تمہارے لئے سوتے ہیں جان دیتے ہیں تو تمہارے لئے جان دیتے ہیں گیر جاکے تمہارے لئے جان دے ہیں اس اسٹیڈیم میں کھوڑے کھائے ہمارے ورکروں نے اور نارا جیئے بھنٹو کا لگایا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بینجرین صاحبہ کو ہم سے چھنا گیا ہے انیس سو ساکھ میں رہی دو ہزار دو میں جب اس کو الیکشن میں کھڑا ہونے نہیں دیا تھا پھر دو ہزار دو میں تو انہوں نے اس کی جان لے لی ہم بائیس سال کے بعد آئے ہیں اور اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ موقع آج سے جانے نہیں دیں گے اور اتنے ووٹ کو ملا بلدو کہ ملی راجہ مل جائے ولی راجہ مل جائے اور لوگوں کی خدمت کرے پوری ماں کا خدمت کرے بے روزگاہ کا خدمت کرے حالی کا خدمت کرے منطور کا خدمت کرے بے گھر کا خدمت کرے ہر وہ تقبہ جو محکون تقبہ ہے جو محروم تقبہ ہے اس کی خدمت کرے یہی تیرا میرا حصول ہے یہی دین رجی صاحبہ کا حصول تھا یہی بھٹر صاحب کا حصول ہے اور یہی دلاول صاحب کا حصول ہے جس کو کر کے ہم پاکستان کو بہتر ملک بنا سکتے ہیں اصلی خوشی دلا سکتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں لوگیں چھوٹے جاتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے دار میں نہیں ہوں تو اس ملک پہ ایٹم بم گرا ہے تو ہم ان میں سے نہیں ہیں ہمیں ہمیں لاشے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پاکستان کی زندیر بلے گی لاشے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان کیا ہیے لاشے ملتے ہیں تو بلاہ وصاحب کہتا ہے جمہوریت پہتر استقام ہے اور ہم استقام لے ہم اپنی زندگی بھڑاست پوری کریں جو لوگ کھڑے ہیں ہمیں پاکستان کیا ہمیں ہمیں پاکستان کیا ہمیں